گوپال گنج زلے میں نگر تھانا پولیس کو اس وقت فضیحت جھیلنی پڑی جب کرفتار اپرادیوں کو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے پولیس جس گاڑی میں لے کر جا رہی تھی وہ گاڑی کافی مشقت کے بعد بھی سٹارٹ نہیں ہوئی اتنا ہی نہیں بعد میں پولیس کی اس گاڑی کو دھکا مار کر بڑی مشکل سے سٹارٹ کرنا پڑا گوپال گنج نگر تھانا پولیس کی اس جیپ کو دھکا مارنے کا ویڈیو لوگوں کے بیچ کاؤتوحل کا وشے بنا ہوا ہے دراصل نگر تھانا پولیس نے کچھ یوفکوں کو شراب پینے اور انہیں معاملے میں گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد پکڑے گئے دو آروپیوں کو نگر تھانا سے کوٹ پریسن میں پیشی کے لیے بھیجنا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دو یوفکوں کو کمر میں گرفتاری کے دوران رسی لگائی گئی ہے اور انہیں پولیس جیپ پر جیسے ہی بیٹھایا گیا لیکن وہ پولیس جیپ سٹارٹ نہیں ہوئی جس کے بعد گرفتار یوفکوں اور انہیں پولیس کے جوان اس جیپ کو دھکا مارنے لگے نگر تھانا سے لے کر تھانا روڈ تک جیپ کو دھکا دیا گیا ہے تب بڑی مشکل سے جیپ سٹارٹ ہو پائی وہیں اس معاملے میں ایس پی آنند کمار نے بتایا کہ پولیس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان گانیوں کی مرمت کے لیے ہم لوگوں کو پرتیورش آونٹن ملتا ہے کسی بھی گاڑی میں جو خرابی آتی ہے اس کو تھانا پراباری دوارہ لکھت سوچنا دی جاتی ہے اس کے بعد اس واہن کی مرمت کرا کر بھیج دیا جاتا ہے اگر نگر تھانا میں ایسی گاڑی ہے تو اس کو بھی جلدی مرمتی کرا دی جائے گی اب بڑا سوال ہے کہ جب پولیس کی جیپ درست نہیں رہے گی تو پھر ہائی ٹیک اپرادیوں کو پولیس موقع رہتے کیسے گرفتار کر پائے گی دیکھیں پولیس کے جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کی مرمتی کے لیے ہم لوگوں کو پرتیورش آونٹن ملتا ہے اور کسی گاڑی میں جو بھی خرابی آتی ہے اس خرابی کی جانکاری ہنندرس کے مادیم سے لکھت روپ میں بھیجاتی ہے اور ان گاڑیوں کی مرمتی کرا کے پناہ ان کو تھانوں میں سچارو رنگ سے چلانے کے لیے واپس دیکھتے آتا ہے اگر ایسی کوئی گربڑی ہے تاؤن تھانے مجھے ساپ نے بتایا تو ہم لوگ اس کے سمیان ملے کے اور اس گاڑی کی طور پر مرمتی کرا کے پناہ اس کو سچارو سے چلانے کے لیے واپس دیکھتے ہیں